بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائیم میں اپنی کامس منسٹری فانانس منسٹری اور ایف پی آر پہلے تو یہ جو آپ نے پیکج لے کے آئے ہیں بزنسز کے لیے بزنس کے لیے لیدہ پیکج جس میں ریفنڈز جو آج ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں ڈسٹریبیوشن کا تو یہ ایک ہے اس کا ایسپیکٹ دوسرا کہ جو ہم بزنسز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو لیبر جو مزدور کام کر رہے ہیں وہ ان مزدوروں کو بیروزگار نہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے پوری مدد کر رہے ہیں ایک وہ بزنس سپورٹ کے لیے جو پیکج انانس کیا ہے ہماری فانانس منسٹری نے اس کے علاوہ جو سب سے میں وہ کہوں گا کہ کمزور طبق ہے پاکستان کا جس کو سب سے خطرہ ہے اس کرونا وائرس کے اثرات کا ایک تو وائرس سے خود جو ملک کو ہم نے بچانا ہے ایک تو وہ پوری کوشش ہے اور لاکڈاؤن اس کے لیے ہے اور وہ دو ہفتے ہم نے آگے کر دیا لاکڈاؤن لیکن ساتھ ساتھ جو کہ متاثرین ہیں اس لاکڈاؤن کے جو کمزور طبق ہے اس کی سب سے اس وقت ہم ایک پوری قوم نے ان کا دھیان رکھنا ہے وہ ہے ہمارے ڈیلی ویجرز ایک تو ہیں فارمل ورکر ہے وہ زیادہ آسان ہے ان کے پاس ہماری لسٹنگ ہے ان کی تو ہم پھر بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں لیکن جو ڈیلی ویجر ہے جو ان فارمل ایکانومی ہے جس کی کوئی ریجسٹریشن ہی نہیں ہے جس کی اکثریت ہے اس کے لیے ہمیں ہم پوری احساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں جو اب تک ہم نے ایک اور بیس لاکھ لوگوں کو ہم انشاءاللہ احساس پروگرام سے ڈریکٹ پیسے پچائیں گے جو بارہ ہزار کا ہم نے پیکج ہے جو میری کیمپین اب چل رہی ہے اس ایس ایم ایس کی تاکہ ان ان گھرانوں تک ڈریکٹ پیسہ پہنچے کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہیں اس وقت تو بزنسز کو ہم نے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے بڑی نہیں سکتا یہ گورنمنٹ کا شروع سے فیصلہ آیا ہے کہ اس ملک کے اندر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے بزنسز کو انسینٹیوائز کرنا ہے انڈسٹری کے لیے وہ محول پیدا کرنا ہے جو ایک دفعہ تھا جب پاکستان سب سے تیزی سے انڈسٹلائز ہو رہا تھا انیس نائنٹین سکسٹیز کے اندر وہ واپس ایک انسینٹیوز دینے ہم نے اپنی انڈسٹری کو اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے ریفنڈز جو پہلے ہماری بڑی بری عادتی حکومتوں کی کہ وہ ریفنڈز دیتے نہیں تھے جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی تھی ری انویسٹنگ کر سکتی تھی تو اب وہ ایک تو پوری اب کوشش ہے کہ ریفنڈز فوری طور پہ ملیں تاکہ بزنسز کے پاس لیکوڈیٹی ہو لیکن اس کے آگے بھی اب یہاں بزنسز سے میں نے اپنی کامرس منسٹری کو اور انڈسٹریز انڈسٹری کی منسٹری کو کہا ہوا ہے کہ سارے چیمبرز کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ کریں ان کے ساتھ مسلسل رابطے رکھیں کہ کیسے ہم مل کے یہ جو مشکل وقت آیا ہے ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے یہ ہمارا ابھی اس وقت مسئلہ نہیں ہے میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا وسیز دی ایکانومی یہ ان کو بھی ڈیلم ہے ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے ان کی تو صرف ایکانومی ہے ہمارا بھوک بھی ہے جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے تو یہ اپنی بزنس کو بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو کامس منسٹری اور جو انڈسٹری کی منسٹری ہے وہ آپ سب کے ساتھ مل کے چیمبرز کے ساتھ مل کے ہر روز ڈیلی بیسز کے اوپر یہ ایویلویٹ کرے کہ ہم اس مشکل واقع سے کیسے نکل سکتے ہیں ہمارے یہاں ہر روز میٹنگ ہوتی ہے ہر روز ہم پوری ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کے اس کے اوپر اسیس کرتی ہے ہر روز کہ کیا سیچویشن ہے کرونا کا پھر ایکانومی کا کیا سیچویشن ہے پھر جو ہماری کمزور طبقہ ہے اس کی اس کا کیا سیچویشن ہے تو اس کے اوپر ہر روز ایویلویشن ہوتی میں آخر میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہم نے یہ جو بیلنس ہے کہ ایک طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ کرونا نہ پھیلے اور اس کے لیے ابھی تک ماشاءاللہ کا خاص کرم ہے کہ جو ٹریجیکٹری باقی ملکوں میں ہیں پاکستان میں وہ ٹریجیکٹری نہیں ہے ہمارے ابھی بھی بڑی جس ریٹ پہ کرونا پھیل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہماری پاس جو وسائل اب تک ہے اس پہ ہم قابو پا لیں گے اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہمارا لوگ ٹاؤن ہے وہ کوشش پوری کرے کہ لوگوں کی گیدرنگ جدر بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ادھر چانس پھیلنے کی زیادہ ہے مثلا شادیاں ہیں جو سینماز ہیں یہ سکولز کالجز کھیلوں کی ساری چیزیں وہ سب ہم نے بند کر دیا ہیں دو ہفتے تک اور مزید کر دیا لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنی کمیونٹی کو بھی پوری طرح کہہ رہے ہیں کہ خود ہی اپنی حکمت استعمال کرتے ہوئے کسی اس چیز میں نہ جائیں جدر کے لوگوں کی جمع ہونا کا چانس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیلنس کرنا ہے کہ کونسی انڈسٹری کو ہم نے چلنے دینا ہے اس وقت اور یہ اس کے اوپر ہم مسلسل سوچ رہے ہیں کہ کون کونسی انڈسٹری ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چلے گی چلے گی تو لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا لیکن کرونا کی بھی پھیلنے کا خوف نہیں ہوگا یہ ہے بیلنس اس وقت یہ چیلنج ہے سب سے بڑا ہمارے لئے تو وہ انڈسٹریز کی لسٹ تو بنائی ہوئی ہے کامس منسٹری نے اور انڈسٹری کے منسٹری نے کہ کون کونسی انڈسٹریز ہیں جو چل سکتی ہے جس پہ کم رسک ہے پھیلنے کی لیکن کل انشاءاللہ میں ایک بڑا پیکج انڈسٹریز کرنے جا رہا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹریز کے لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹریز کو انسنٹیفائز کرنا ہوں ان کو پوری طرح ان کی مدد کرنے کیا چلنے کیلئے اور ان کے لئے انشاءاللہ ایک بہت بڑا پیکج میں ہے کل اناؤنس کر رہا ہوں جس کے اوپر ہم بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے سڑکیں بنیں گی تو ان میں کوئی کرونا کا ڈر نہیں کیونکہ وہاں کوئی لوگ جمع نہیں ہوئے وہ ایک پروسس ہے اسے اسے سارا چلے گا سیمنٹ انڈسٹری چلے گی جو جو چیزیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے مدد کرتی ہیں ان ساری سب کو ہم چلنے دیں گے اور بتا بھی دیں گے دائرہ بتا دیں گے ڈوز اور ڈونٹس ایس او پیز کہ کیا وہ کس کن کنڈیشنز میں وہ چل سکتی ہیں اور اگر کہیں مثلا شہر کے اندر کوئی بڑی بیلڈنگ ہے اور زیادہ مزدور تو اس کے لیے بھی ہم پھر بتا دیں گے کہ کیا کس طرح کی کنڈیشنز کے اندر وہ ان کو ہم اجازت دیں گے لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے اب پوری طرح کھولنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم ایک طرف سے کورونا سے بجاتے بجاتے لوگ لوگوں کو بھوک سے مرنے سے نہ بچا سکے تو یہ جو ہے بیلنس یہ امریکہ جیسے ملک میں نہیں ہے یورپ میں نہیں ہے لیکن پاکستان میں ہندوستان میں اور ہماری طرح کے ملک جن کے اندر ایک بہت بڑی کلاس جو اس وقت متاثر ہوئی ہوئی ہے جو گھر میں بے روزگار ہو گئی ہے اور جو بڑا مشکل ہے ہمارے وسائل کہ ہم سب تک پہنچ سکے تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اور انشاءاللہ کال ایک میں بڑا پیکج نانس کر رہا ہوں میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی میند کی ہے اس کے اوپر پورا جو پیکج ڈیولپ کر رہے ہیں اور مسلسل ڈیولپ کر رہے ہیں یعنی آپ نے جو آپ نے دو سو ارب روپے کا پیکج ہے وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا کہ ہمارے مزدور بے روزگار نہ ہوں تو اس کے لیے آہ آہ انڈسٹری کے ساتھ مل کے آن ڈیولی بیسز آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بہتر کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں شکریہ جی